اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں پھر ٹوارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کو حوث محمد راشت ایک نئی ویڈی کے ساتھ آج کی ویڈیو اس کو تو پروپر شروع کرنا چاہیے تھا مجھے اس کی اگرانومی سے لیکن انپوسنیلٹی مجھے اچانک ضرور پڑ گئی ایک پارمر کو ایک مسئلہ آیا تھا جس کے بعد میں سوچے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کراپ ایکسپنسیو ہے اور ہر طرف تقریباً ہمارے ارکل لگی ہوئی ہے اور بہت سارے ذمہ داروں کو یہ مسئلہ آ رہا ہوگا یا آ چکا ہوگا یا فیوچر میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے انپومیشن ہونی چاہیے تاکہ ذمہ دار کو ٹائم سے اس کے بارے بکانا چاہیے تو ویڈیو کا آغاز باقاعدہ طریقے سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل سے تو آپ کو پتا چل گیا ہو کہ بیماری کا کیا نام ہے وائٹ راٹ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کراپ مجھے پروپر طریقے سے اس کی جو بھی اس کے بارے میں تھا کہ اس کی سوئنگ کیسے ہونی چاہیے اور یہ کس طریقے سے اس کے دوسرے ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے ہی لیکن انشاءاللہ یہ فیچر میں کروں گا لیکن آج میں صرف اس کی ایک بیماری ہے وائٹ راٹ اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اس کے بارے میں کیوں میں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میرے ذمہ دار کو اس کا ایشو آیا تھا اور وہ میں نے اس کو کافر طریقے سے کونکنونس کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کو نوریج دیا کیا آپ یہ یہ طریقے کر لیکن اس کے باوجود جب مجھے اس نے اپنے جو میں نے اس کو پیسٹی سائٹ کی تصویریں بھیجی تھی اور پھنجی سائٹ کی صوری میں نے اس کو تصویریں بھیجی تھی وہ جب اس نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں مل رہی میں نے تو یہ لے لی ہے جب میں نے اس کے وہ دیکھی اس نے کیا لے کر آیا تو میں حیران ہو گیا آپ بلیگ کریں وہ سارے نیوٹرنٹس اٹھا جلائے تو یہ اس لئے بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو آپ باقاعدہ جس چیز کیلئے جو چیز ریکمینڈڈ ہے وہ جائے آپ وہ ہی اس کے لئے استعمال دیں دیکھیں گارلک سستی فصل نہیں ہے ایسا جیسے آپ کو باتا ہے کہ آج کل آپ کے ارد نیرد ایک ورائیٹی ہے جی وان کے نام سے وہ ہر طرف لگی ہوئی ہے زیادہ نہیں کنگا لیکن جہاں جہاں بلے گی ہوئی ہے ان زمینداروں کیلئے تو یہ بہت بڑا ایشو بند ہوا ہے کیونکہ وہ ایک بہت منافع بخش فصل ہے تو اس کا سیر بھی اتنا ہی ایکسپینسیو ہے فارملز نا چاہتے ہوئے بھی میرے خیال سے کم او بیش اس کا پانچ ہزار مینیمم اور اس سے اوپر چلے جائیں تو سولہ سترہ ہزار کا بھی جیوان دیکھا تھا اگر وہ ایک بندے نے اس کے پکڑکاش کیا ہوئے تو آپ کو اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کے صرف بیچ کی کاس کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے تو ان فارمرز کے لئے تو بیماریوں کا گارلک میں اسپیشلی تھوم میں لسن میں جسے ہم کہتے ہیں اس میں تو بیماریوں کا تطرف کرنا بہت لازمی ہے اگر اس کو ٹائم پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ان کے لئے بہت بڑے مسائل بن سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس میں ٹوٹل کنٹرول میں نے منشن کی ہوئے کہ کون کون سے کنٹرول ہے اس کے بارے میں کلچر کنٹرول کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے سمٹمز کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ ہم تو وہ شروع کرتے ہیں پہلے اس کے سمٹمز سے ٹھیک ہے سمٹمز میں سمٹمز میں سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آئے گا سمٹمز میں دیکھیں یہ بیماری جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ایسے نظر آتی ہے جیسے نیوٹرنٹس کی کمی پتوں میں عودے میں کسی جگہ نیوٹرنٹس کی کمی آ رہی ہے سمٹمز ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے نیوٹرول کی کمی سمٹمز ہوتے ہیں پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پتے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ویلڈنگ شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اسے تھوڑا سا ڈیپ دیکھیں مطلب تھوڑا سا غور سے دیکھیں یہ آپ کو پیچز میں نظر آئے گی آپ اس کو ایسے نہیں دے سکتے کہ ایک ایک سنگل سنگل پلانٹ میں آپ کو پیچز میں نظر آئے گی اور آپ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کے جو پودے کے جو آؤٹر لیوز ہوتے ہیں پرانے پتے ہوتے ہیں جو پتے کی ٹپس ہوتی ہیں وہ سوپ میں شروع جاتی ہیں اور آہستہ اہستہ پودے کلیپس کر جاتے ہیں اور اس میں آپ کو کہنا نظر آئے گی اس کے علاوہ آپ کو اس کے جو اچھا اس کی اور مین جو یہ جو بیماری ہے یہ شروع ہوتی ہے بیس سے اس کو جو آؤٹر لیوز ہیں وہ آپ کو پہلے ملتے میں نظر آئے گی جب یہ بیماری بیس سے آتی ہے تو جو آؤٹر لیوز ہیں تو ان پر پہلے اٹیک کرتی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ اہستہ آپ کو جہنے پودے کے انگل آپ کو smell decay والی جو smell ہوتے ہیں جو گلنے والی smell ہوتے ہیں وہ آنا شروع جاتی ہے اور آؤٹر سائٹ کے جو پتے ہوتے ہیں جو غلب کے سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ کسڑنا شروع گلنا شروع جاتی ہے اس میں شیف کر رہا ہوں آپ اس سے دیکھتے جائیں آپ کا اندازہ ہوتا جائے گا جو بائر کے لیے وہ ہیں وہ آپ کو گلتے کو نظر آئیں گے اور آپ کو اس کو باقاعدہ کلیپس کر جاتی ہیں اور ان میں جو نا rotting شروع جاتی ہے یہ اس کے جنرل سمٹمز ہیں جی جو آپ جس سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں باقا ہے لوگ آپ جب آپ اس کا پودا اکھاریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس کا پودا اکڑ جاتے ہیں جڑے رہ جاتی ہیں اور آپ کو پودا ہاتھ میں آ جاتے ہیں کنٹرول کے بارے ہم بات کر دیتے ہیں سب سے پہلے کنٹرل کنٹرول کے بارے ہم بات کر دیتے ہیں ہمیں کنٹرل کنٹرول میں کیا کرنا ہے اس کے لئے میں ایک بات جو ہر دفعہ زمینداروں سے کرتا ہوں کہ پروپ روٹیشن کی طرف ہیں پروپ روٹیشن اس لئے لازمی ہے جید دیکھیں ہر بیماری کے جو پیٹوجنز ہیں جو اس کے ڈیزیز کے جو اس کے مین جو سپورس ہیں وہ زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ کہیں بائر سے کم و بیش بائر سے آتے ہیں لیکن وہ پہلے بعد میں پہلے سال تو شاید بائر سے ہے لیکن اگلے سال وہ زمین کے اندر ہی آپ کو موجود ہوتے ہیں تو روٹیشن لازمی ہے جب اس کے فرنگس کو اس کا ہوس بار بار نہیں ملے گا تو وہ اٹومیٹکلی ڈائے ہو جائے گا اگر آپ روٹیشن نہیں کریں گے تو آپ کو محسانات بہت بری طرح پروپ روٹیشن کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایٹلیس آپ کے خرچے کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ پلانٹ بھی سیڈ مہیں گا اس کے پر اس کے خرچے مہیں گے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے سیکھنڈ آپ اس میں کوشش کریں کہ کبھی بھی کمزور بیج جب بھی آپ کا جو کہتے ہیں ایک دانہ ہوتے ہیں جو آپ سیڈ لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کبھی بھی بیماری کا دا کوشش کریں بل کوئی ہیلڈی جو اینا بولن ہے ہیلڈی لگانے ہم دیکھیں سیڈ ہیلڈی ہوگا تو پلانٹ ایٹمیٹکل ہیلڈی ہوگا تیسرا آپ نے کلچر کرنوں میں کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو سراؤنڈنگ میں خیت میں جاتے ہیں اور آپ کو ڈیزیزڈ پلانٹ نظر آتے ہیں جن کے پر بیماری آ چکی ہے تو آپ نے وہ روگنگ کر دی ہیں ہم روگنگ کہتے ہیں اسے آپ نے جانا ہے اور وہ پودے نکالنے شاپر میں ڈالنے اور باہر نکالنے کی جانا ہے اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کے پودے نکالتے جائیں اور سائیڈ پہ پٹی کے ساتھ آپ نے ایک کیت کے باہر کی طرف اس کو پھینکتے جائیں یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہمارے جتنے بھی پلانٹس کی پاکایا جاتے ہوتے ہیں بیماری والے پودے ہوتے ہیں وہ نکال تو لیتے ہیں لیکن اس کو لا کے باہر ہی اپنے پٹی کے پاس یا کیت کے باہر کی طرف پھینکتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس ہی کے اندر وہ جمز ہوتے ہیں اس ہی کے اندر اس کی بیماری کے سمٹم اور سپورز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے وہاں سے آرام سے آپ کے دوسرے پلانٹس پر اٹیک کر جاتے ہیں ان کو شاپر میں کٹھا کریں سکھائیں اور دفن کر سکتے لیکن وائٹ روٹ میں آپ اسے دفن بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس کو پروپر جلانا ہوگا آپ نے اس کو پیٹرول چھڑپنا ہے اور جلانا ہوگا آپ نے دشمن کو جیسے لوگ مارتے ہیں تو ایسے آپ نے اس کو باقیدہ طریقے سے دفن مارنا ہے ایسے مارنا ہے جلانا ہے اس کی کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے وائٹ روٹ میں آپ نے کبھی بھی پلانٹ ایبرز کو دفن نہیں کرنا جلانا ہے یہ لازمی دیکھنا ہے جو تھا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کور کراپنگ کر سکتے ہیں اور کراپنگ اور گرین مینیور کے نام سے پہنائے پہچارے جاتے ہیں سادھا الفاظ میں کہوں تو آپ نے جب بھی آپ کے فصل ختم ہوتی ایک فصل میں تھوڑا ٹائم آپ کو ملتا ہے دو مینے کا یا تین مینے کا ٹائم آپ کو ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دورانیے میں آپ نے کوئی بھی جو کورنگ کراپ کیلئے جو استعمال ہوتی مختلف ہوتی ہیں میں کوشش کروں کہ کسی نے اس کے لئے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا ہوں میں آج اس میں بتا دیتا ہوں کہ ہم گارلک کے بعد دستان کے بعد ہم مسترڈ کو پریفر کرتے ہیں مسترڈ مسترڈ آپ نے کیا کرتے ہیں اس کو چھٹا دینے اور اس کو باقاعدہ طریقے سے آپ نے سوائنگ کر دینے اب اس کو سوائنگ کریں گے مسترڈ جب بڑی بڑی ہو جائے گی یا اس سے پہلے اگر اتنی ہو جائے کہ وہ پھول نکالنا شروع جائے تو آپ نے اس کے اوپر کوشش کو اس زمین کے اندر ہی مکس کر دیں گے مکس بھی نہیں کرنا بلکہ اس کا پوترہ کر دیں گے اس کے لئے آئیں بھی ہیں اس کا پوترہ ہو کہ وہ زمین کے اوپر ڈال دیں گے کور کا کام کرتی ہے کور اس کا کیا کرے گی ایک دو لگیوز جتنے بھی ہیں ہماری جو مسترڈ ہے یہ آپ کے میں دو کام کرے گی ایک تو یہ آپ کے زمین کے اندر سے میمیٹوڈز کو ختم کریں گے دوسرا یہ پیسٹیسائیڈ کا کام کرتی ہے یہ ریپیلنٹ ہے چوتھا یہ نیٹروجن کی فکسنگ بھی کرتی ہے اور سب سے بڑا جو آپ کو پہلیفٹ ہوگا یہ آپ کے زمین کے اندر جتنے بھی جتنے بھی وائٹ روڈ کی سپورز ہوگی ان کو یہ ختم کرتی ہے یہ سیڈائل کرتی ہے آپ اسے جب کور کے طور پر استعمال کریں گے نیکس پسل آنے سے پہلے کور کریں اور اس کے بعد ہم زیرو ٹیلیج کو پریفر کرتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو کو نہ ہوگا زیرو ٹیلیج کے طریقے سے سوائنگ کریں گے تو آپ کو بہترین فائدہ ہوں گے تو یہ تھی کور کورپنگ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے پاکستانی ہماری چیزوں پر بہت مشکل سے جائیں گے یہ تو اوہرال دنیا میں بھی بہت سلو پروسی جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی اور ہم انہی چیزوں میں واپس آئیں گے تو یہ تھی اس کے کلچر کنٹرول اب اس کے کیمیکل کنٹرول پر بات کر لیتے ہیں ہم نے کیمیکل کنٹرول کیسے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کون کون سے کیمیکل ہیں تو کیمیکل کنٹرول سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں کیمیکل کنٹرول آپ کو تھوڑا سا ایکسپینسیو آئے گا ایکسپینسیو آئے ایسے کہ آپ کو دو تین قسم کی فنجیسائٹس اور بیکٹیریسائٹس آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے جو آپ نے فلڈنگ کرنے ہیں یہ بیماری بیس سے آتی ہے تو آپ نے فلڈنگ کرنے ہیں فلڈنگ کی فلڈنگ میں آپ کو کون کون سے فنجیسائٹ آپ کو اویلیبل ہے آپ دوپسن ایم کے استعمال کرسکتے ہیں میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں یہی فنجیسائٹ آپ کو اویلیبل ہونے چاہیے یہ ان کے اوپر جب فارمولا لکھا ہے سیم وہی فارمولا استعمال کرنے آپ کو دوپسن ایم کے اندر آپ کو تھائی فینیٹ میتھائل کا ظاہر ملتا ہے تھائی فینیٹ میتھائل کا ظاہر آپ کلی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کسی بھی برینڈ میں مل جائے آپ اس کو فلڈ کریں فلڈنگ میں دوسرا آپ کیا کرسکتے ہیں کوباکس کرسکتے ہیں کوباکس اندر آپ کو جینب کوپر اوکسی کلورائیڈ ملے گا آپ کو یہ آپ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوپر ہائیڈرو اکسائٹ کے نام سے پروڈکٹ دوسرے مارکر میں اویلیبل ہے وہ کرسکتے ہیں چینپین کے نام سے ایک جعفر کے پاس ہے وہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ کوپر ہائیڈرو اکسائڈ آپ اس کو استعمال کرسکتے ہیں آپ اس کے بعد آپ کو اپنا فلڈ کرسکتے ہیں شہرات سپری건 کرسکتے ہیں آپ کو کون سے کرسکتے ہیں آپ کے پروٹکول کرسکتے ہیں آپ جو میں آپ کووبان آپ کو اس کے بعد آپ چینپین کرسکتے آپ کو باک publicly کرسکتے ہیں آپ کوئو کیا کرسکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ وہ فنجیزائٹس ہیں جو آپ سپ کوئی کر سکتے ہیں یوں میں ہی کرلی ہی نہیں اس کوئی بھی کر لائے جو میں نے آپ کو پیچھے گنوائی هایا جتنے پلانی معاہ ہوں میں سے کوئی کر لائے جو آپ کو بلیبیل ہوتا ہے فیلیبیل ہوتا ہے اس جو آپ کو بلیبیل ہوتا ہے وہ کر لائیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ سکنٹری میں آپ نے کونا سا چاکس سکنٹری میں دوسرا آپ نے دھومنا ہے آپ نے فوسٹائل الیو نیم دھومانا جو الیٹ میں موجود ہیں الیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ وزڈم کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ایک اور ہیں ہاں جی انگرو کے پاس بھی فوسیٹائل المونیم ہو ملے بلے وہ کر سکتے ہیں آپ تو یہ فوسیٹائل کے المونیم کے مختلف نام ہیں آپ نے فوسیٹائل المونیم پلس آپ نے ٹاپ سین ایم کا زہر یا آپ کو کوشش کریں کہ سپریے کریں اوکسی کلورائیڈ کو فلیڈ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دو کمبینیشن اکٹھی کرنی ہے اور آپ نے سپریے کرنی ہے اس کو انتظار نہیں کرنا کہ یہ بیماری کافی پھیل جائے پھر آپ کریں گے جتنی جلدی ہو سکتے اس کا سپریے کریں سپریے کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسرا آپ نے کون سا زہر استعمال کرتے ہیں آپ نے بیکٹری سائٹ کے لیے مارکٹ میں کسومن کے نام سے اریسٹا لائیس ایس 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 اپس ایک پرڈکٹ ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے یہ تین زہر آپ نے کٹھے کرنا ہے اور سپریے کرنا ہے انٹرول آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہم ون ویک انٹرول رکھ کے تین سپریے کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی یہ تھی جی وائیڈ روڈ جس کا کنٹرول کرنا بہت لازمی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل میں بیماریاں نہ آئیں تو کوشش کیا کریں ٹائم سے سپریے کیا کریں جن بھائیوں کو سپریے کی طریقے نہیں معلوم ان کے لیے میں یہ آئی پی جا کے جو بیرے سپریے کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ نے کس ٹائم سپریے کر دیں کس طریقے سے سپریے کر دیں اس کو اس ویڈیو کو چیک کریں تو یہ بیماری اس کو ہلکا نہ لیں ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ کو بہت بلی طرح نقصان دیکھیں انشاءاللہ ایک نئی بلے کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لئے دعاوں کو یاد رکھیں اسلام علیکم